ریچرڈ بینڈلٹ نے جو اینل پی کے اندر آئی ایسیسنگ کیوز کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے اور یہ دنیا پہلی رفعہ ریچرڈ بینڈلٹ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کسی بھی شخص سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے ہم کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے یہ میرے ساتھ چیٹنگ کرے گا یا میرے ساتھ چیٹنگ نہیں کرے گا کیونکہ جو ہمارے آئی بولز ہوتے ہیں یہ مختلف جگہ پہ جب یہ ہماری اندر والی جو ہماری جو انر مائنڈ ہے ہمارا ہماری جو انر سائیڈ ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں فرض کریں کہ میں اگر یہ آپ کو کہوں کہ آپ میری امی کی تصویر بنائیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ آپ کے آئی بولز ہیں وہ رائٹ سائٹ پہ چلے جائیں گے اور اگر میں کہوں کہ آپ اپنی امی کی تصویر بنائیں تو آپ بنا لیں گے کیونکہ آپ کے آئی بولز جو ہیں وہ لیفٹ سائٹ پہ چلے جائیں گے اسی طرح سے اگر فرض کریں کہ آپ کو اگر ایموشنل ہیں اور آپ کو اپنے ماضی میں ہیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کے آئی بولز جو ہیں آپ کے لیفٹ سائٹ پہ ہوں گے اگر ماضی میں ہیں اگر میں کوئی فیوچر کی بات کروں گا تو آپ کے جو آئی بولز ہیں جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں رائٹ سائٹ پہ چلے جائیں گے تو اسی طرح سے اگر میں کہوں آپ کو کوئی بات سننے کی بات ہے تو آئی بالز آپ کے کانوں کی طرح موو کریں گے تو بنیادی طور پر اس نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے جو آئی بالز ہوتے ہیں یہ مختلف طرح سے ایسیس کیے جا سکتے ہیں تو انہوں نے ہمیں جو اپنے آئی ایسیسنگ کیوز میں بتایا کہ انسان جو ہے وہ مختلف قسم کی جب ہمارے اندر مختلف قسم کی کوئی فیلم چل رہی ہوتی ہے جب ہم کوئی بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہمارا جو آئی بالز ہے وہ کس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمیں تو اگر آپ نے ان کو سیکھنا ہو کیونکہ اس کی ڈیٹیل ہے پوری اگر آپ سیکھنا چاہیں اور اگر آپ ان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا آن لائن پورا ایک میکنیزم موجود ہے تو ہم آپ کو صرف ایک ہی نشیسٹ میں آپ کو آئی ایسیسنگ کیوز کے بارے میں آپ کو ٹریننگ دیں گے جس سے آپ کسی بھی شخص کو سمجھنا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ شخص جو ہے آپ سے چیٹنگ کر رہا ہے یا واقعی وہ آپ کو لاب اپریٹ کر رہا ہے تینکیو برمچ حاش kittens کسی اب یا 뜨 تینکیو بھی شخص کو